جمہوں میں ایک بار پھر تیندوہ دیکھنی کی گھٹنا جو ہے وہ سامنے آئی ہے اس وقت میں ہوں سدھڑا روڈ پر میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں پائن تیرثی کا جو چونک ہے وہیں سے جو نیچے راستے آتا ہے ایک نگروٹا کی طرف جاتا ہے اور دوسرا سدھڑا بریج کی طرف جاتا ہے اس کے بیچوں بیچ اگر یہاں سے دیکھوں پائن تیرثی سے تو زیادہ دور نہیں ہے سو میٹر کی دوری ہوگی جہاں پر میں کھڑا ہوں اور یہاں پر دیر رات کو دس بجے کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر تیندوہ دیکھا گیا تھا یہ سامنے آپ جو چھوٹی سی پہاڑی دیکھ رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں سے جو تیندوہ تھا وہ نکل کر سڑک پر آیا اور یہاں پر دیکھا گیا جہاں پر اس وقت میں کھڑا ہوں اور جنہوں نے یہ دیکھا ہے وہ بھی میرے ساتھ یعنی سے بات کرتے ہیں آپ کا نام کیا ہے سر میرے نام سوشیل ہے سوشیلی ایک منٹ سامنے اس طرف آگا ہے کیا کتنے بجے کی بات ہے کیا پوری گھٹا ہی پہلے بتایا سر یہ کوئی رات دس بجے کی بات ہے میں اپنی فیملی کے ساتھ فنکشن سے آ رہا تھا تو اچانک سے میں اس روڈ پہ آیا اس ٹائم پہ اس روڈ پہ کوئی لائٹ نہیں تھی بلکل ہندیرہ تھا تو میں تھوڑا اوپر سے گاڑی لے کے آ رہا تھا تو اچانک سے اس جنگل سے تینجو نے جمپ کیا روڈ کے اوپر میں نے جب اس کو دیکھا پہلے تو میں شوق ہو گیا کہ یہ کہاں سے آیا پھر اس نے وہاں سے اس جنگل سے جمپ کیا اور وہ اس طرف کروس کر کے اس طرف آیا جیسے آپ یہ فینسنگ دیکھ سکتے ہیں اس کا شاید سیدہ وہ فینسنگ کروس کرنا جاتا تھا پر ایکچھلے کیا ہوگی گاڑی کی لائٹ پڑھنے سے وہ کنفیوز ہو گیا کہ میں کہاں جاؤں اس نے کیا کیا ایک بار وہ اس طرف آیا پھر وہ باپیس ہوا آگے میری گاڑی کی لائٹ تھی جس وجہ وہ اس کو لائٹ پڑھنے سے وہ پھر سے باپیس اس طرف آیا پھر کیا وہ پیچھے سے ایک اور گاڑی آئی جس وجہ سے کیا وہ کنفیوز ہوگی میں کہاں جاؤں اس نے کیا کہ یہاں سے وہ باپیس پھر اس نے ایک جمپ لگایا اور پھر وہ دوبارہ اس جنگل میں تلا گیا اور میں نے کم سے کم اس کو تیس سیکر دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا میرا کزن بھی تھا میرے سیسٹر بھی تھی ہم تینوں نے اس کو دیکھا اور ہم اس کو دیکھے شاک ہوگی کہ یہ کہاں اور وہ کافی بڑا تھا میں بس لوگوں سے یہ بولنا جاتا ہوں جو لوگ صبح مورننگ واک کے لیے آتے ہیں وہ تھوڑا زیادہ دیان سے ہیں اور کئی لوگ یہاں سائیکلنگ کرنے کے لیے آتے ہیں کئی مورننگ واک کے لیے آتے ہیں کچھ لوگ یہاں سے پیدل بھی چلتے ہیں تو ان کے لیے وہ خطرہ ہے وہ بہت بڑا خطرہ ہے ہم آپ کے کہیں جا رہے تھے ہاں میں ایکشلی فنکسن سے گھر آ رہا تھا میرا گھر یہاں پاس نہیں ہے تو میں فنکسن سے گھر آ رہا تھا اور میں گاڑی میں تھا تو اس لیے میں سیف ہو گیا میں بھی کوئی سکوٹی میں ہوتا ہے یا بائک پہ ہوتا وہ اس کو دیکھ لیتا وہ جانوری خود کو بچانے کے لیے اس پر حملہ کر سکتا تھا اور اس بندے کے ایکسیڈنٹ وغیرہ بھی ہو سکتا ہے ہم ہنڈرین ٹان پرسنٹ شور ہوں میں نے تندہ دیکھا یہاں تک کہ یہاں کے کچھ لوگوں نے جو لوگ یہاں سے آتے جاتے ہیں کئی بار واک کرنے جاتے ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہے بہت ہم نے ان پر وشواس نہیں کیا کیونکہ ہم نے کبھی خود نہیں دیکھا بہت لارات کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ تندہ ہی تھا یہ ہنڈرین ٹان پرسنٹ میں شور ہوں میں نے دیکھا میری کزن نے دیکھا میری سسٹر نے بھی دیکھا ہم تینوں نے دیکھا ایک بندرہ چھوڑا جود بول سکتا تین بندرہ میں جود بولیں چھوٹا تھا نہیں نہیں چھوٹا نہیں تھا وہ بہت بڑا تھا جو جس میں سائز کا تندوہ ہوتا ہے اتنے سائز کا تھا بڑا تھا کافی بڑا تھا یہ جو سامنے اس نے میرے سامنے سامنے سے جم کیا میرے سامنے سامنے سے روڈ کروچ کی میرے سامنے وہ تین بار یہاں سے بہاں گیا اور اس کے بعد اس کو راستہ نہیں مل رہا تھا اس لئے وہ واپس اسی جنگل میں چلا گیا پہلے بھی آپ نے کہا کہ ایسے کوئی گھٹنا گیا پہلے بھی لوگوں نے دیکھا ہے کافی لوگوں نے ہم کو سنایا کہ ہم نے دیکھا پٹ ایکچلی ہم بلیف نہیں کرتے تھے کیونکہ ہم نے خود نہیں دیکھا تھا ہم کو لگتا ہے میں بھی جوٹ بولتے ہوں گے لیکن رات کو میں نے خود دیکھا اور میں بلکل ڈیم شور ہوں کہ میں نے دیکھا ہے دیکھا ہے میں نے دیکھا تیس سیکنڈ تک میں دیکھتا رہا ہوں میں نے ایون کی در کا احساس ہو گیا ایکچلی میں گاڑی میں تھا اس لئے مجھے اتنا ڈر نہیں لگا کیونکہ مجھے پتا تھا میں سیف ہوں لیکن میں یہاں سے گیا نہیں میں یہاں کھڑا تھا جب تک وہ اس روڈ پہ تھا وہ میرے سامنے وہاں جنگل سے آیا اور میرے سامنے وہاں سے باپیس بھی گیا اور میرے جانے اس کے جانے کے بعد میں گر گیا ہوں میں نے دیکھا ہے آپ نے پھر کسی کو سمبر کیا جو وائیڈ لائف والے ہیں ہاں میں نے رات کو آپ کو بھی کنٹاکٹ نہیں کرسی کیونکہ کافی لیٹ ہو چکا تھا آپ سے کنٹاکٹ نہیں ہو پایا ابھی میں وائیڈ لائف دیپارٹمنٹ کو آپ دیکھا ہوں میں ان کو بولوں گا کہ آپ تھوڑا سا دیکھیں کیونکہ یہاں پر لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے کیونکہ چاہید میں تو کسی کو نہیں بتاتا ہے اس میں مجھے کوئی پرسنل میرا کوئی نہیں تھا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر بندہ ہر انسان ایپورٹنٹ ہے میں یہی چاہتا ہوں کہ لوگوں کی سیفٹی ہے تو سب کی سیفٹی ہے میں بس لوگوں کو اویر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ یہاں واغ کرنے بھی ہاتے ہیں تو تھوڑا دھیان سے آئیں تھوڑا جب لائٹ ہو تبھی آئیں یہاں اپنے ساتھ کسی کو ساتھ لے کے آئیں ایسے نہ آئیں سوشیل نے تو اپنا فرض نبھایا ہے جو جس طرح سے انہوں نے کہا کہ میں جا بھی سکتا تھا آرام سے اور انہوں نے یہی کیا کہ چلے فرض میرا ہے نبھا دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں پر اور سب جانتے ہیں کہ اس ایریا پر زیادہ دور نہیں ہے پانچ تیسی سے سو میٹر کی دوری سو بھی نہیں ہوگا سو بھی نہیں ہے ہاں بلکل نزدیک ہے پانچ تیسی سے بلکل پاس میں ہی ہے اور مورننگ واک کے لئے یہاں بہت سارے لوگ ایون کی میں خود ہی مورننگ واک کے لئے جب جاتا تھا سبح پانچ بجے لوگ یہاں ووک کے لئے آتے ہیں پانچ ساڑھے چار پانچ بجے کچھ اپنے جانوروں کے ساتھ آتے ہیں کچھ کسی کے ساتھ آتے ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ لوگ آئیں تو تھوڑا سنبل کے آئیں ورنہ جب آئیں تو تھوڑا جب لائٹ ہو تاکہ تب ہی آئیں ہندیرے میں نہ آئیں لوگوں کی جانوری میں اس کی ویڈیو بنا لیتا ہوں سر اتنا ٹائم نہیں ملا ایکس تا اتنا بڑا جانور دیکھ کے نا اس نے اتنا ٹائم ہی نہیں دیا کہ میں اس کی ویڈیو بنا سنی ٹونٹی ٹھٹی سیکنڈز میں وہ یہاں سے گائپ ہو گیا اس نے میرے سامنے سامنے جمپ کیا میں پہلے اس کو دیکھے ہی شوق ہو گئی کہ یہ کہاں سے آ گیا اتنا بڑا جانور سونا تھا دیکھا نہیں تھا میں اس کو دیکھے شوق ہو گیا میں اپنی کزن کو بتان لگا میں اپنی سسٹر کو بتایا میں کہ وہ دیکھ لائپ پڑے بولتی ہاں یہ کہاں سے آ گیا اتنی دیرے میں اس نے دو تین بار یہاں سے ایک جمپ میں اس نے روڈ کروس کر لیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں گاندھی جیسے وہاں آسکتا تو یہاں تو بڑی بات نہیں یہاں آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پورا ہی جنگل ہے یہاں سے آپ سکتے جنگل ہی جنگل ہے وہ تو آسکتا ہے اس میں بڑی بات نہیں ہے الرٹ رہنے کی ہر ایک ویکتی کو ضرورت ہے اور سپیشلی وائیڈ لائف والوں کے پاس ابھی تو یہ جا رہے ہیں سوشیل وہاں پر اپلیکیشن دے گئے کہ یہاں پر تین دوہ رات کو دیکھا گیا ہے اور ہر ایک فض نیوانا چاہیے اگر یہاں پر کسی کو بھی دیکھا جاتا ہے ضرور سمپر کریے اور ہاں وائیڈ لائف والوں کو بھی ضرور یہاں کا سروے کرنا چاہیے یہاں پر ایک بار ان کی جو ٹیم ہے وہ ضرور رائے دیکھیں کیونکہ یہ جنگل وہاں پر جو ڈاغ ہوتا ہے ان کا جو کتہ ہوتا ہے ایک کو کھیج کر لے جاتا ہے اور ایک جو ہے وہ بچ جاتا ہے اور وہ سی سی ٹی فٹیس سامنے بھی آئی تھی اور اس کے بعد سے اگر جمعوں میں دیکھا جائے کہیں نہ کہیں ڈر کا ماحول بن گیا تھا اور اس کے بعد وائیڈ لائف کے جو لوگ ہیں وہ بھی سترک ہوئے تھے ان کی ٹیم وہاں بھیجی گئی تھی کیج وہاں پر لگایا گیا تھا لیکن پکڑا نہیں گیا تھا یہ پروف ہو گیا تھا کہ وہاں پر تیندوہ ہے اور ابھی تک بھی دیکھا جائے تو وہاں پر کیج لگایا گیا ابھی بھی وہاں پر لوگ کافی ڈر میں رہتے ہیں اور مین چیز گاندھی نگر جو گول جو وہ تھا گرین بل پارک تھی وہاں تک جو چیتا تھا وہ کیسے پہنچ گیا تھا یہ بھی کہیں نہ کہیں ابھی تک جو ہے ایک سمجھ نہیں آرہا ہے لوگوں کو بھی وائل لائف والوں تو بھی وہاں تک کیسے پہنچ گیا اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اتنے ویسک علاقے میں جو جس کے آس پاس کوئی جنگل نہیں ہے کافی زیادہ روڈ ہے اور آس پاس کسی کہیں بھی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے وہ شیر آ سکتا تھا یعنی کہ وہ چیتا آ سکتا تھا لیکن وہاں تک پہنچا اور کئی لوگوں کو زخمی بھی کیا تھا اور یہاں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کی جنگل ہے جنگل علاقہ ہے اور یہ 35 سے صدرہ کی طرف روڈ جاتا ہے آپ سب لوگوں کو الیٹ رہنا ہوگا یہ ویڈیو یہ بنانے کا یہ میسج جو آپ کے اتنے پاس ہم پہنچا رہے ہیں سوشیل نے بھی ہمیں بتایا اور ہم نے کہا کیوں نہ بتایا جائے سب لوگوں کو یونکہ جس طرح سے انہوں نے بھی کہا سب جانتے ہیں کہ یہاں پر لوگ آتے ہیں سیر کرنے کے لیے آتے ہیں سائیکلنگ کرنے کے لیے آتے ہیں پیدل کئی سارے لوگ یہاں پر جا رہے ہیں ابھی دن کا وقت ہے تو کافی زیادہ گاڑیوں کا جو ہے یہاں پر آنا جانا لگا ہوا ہے تو شاید ہی کوئی جنگلی جانور یہاں پر آئے گا لیکن رات کا سمیں سنسان ہوتا ہے اور رات کے سمیں میں ہی یہ جو جانور ہے نکل کے یہاں سے کروسنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پیچ میں ہی یہ ہائیوے ہے اور جس طرح سے انہوں نے دیکھا یہ تو گاڑی میں تھے بچ کے لیکن شاک آپ سمجھ سکتے ہیں ابھی بھی ان کے چہرے پر دکھائی دے رہا تھا اور جو دیکھے گا وہ شاک میں رہے گا ہی رہے گا یہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ سب لوگ سترک رہیں کوئی بھی یہاں سے آتا ہے رات کے سمیں میں یا دن کے سمیں میں بلکل یہاں پر ابھی نہ آئے کیونکہ جس طرح سے انہوں نے بھی بتایا تیندوہ دیکھا گیا ہے جنگل دن بہ دن جو کم ہوتے جا رہے ہیں اور ہم اپنی کنسٹرکشن کرتے جا رہے ہیں اور جنگلی جانوروں کو بھی اپنی جگہ چاہیے اب وہ کنینہ کہیں سے جائیں گے وہ شکار کے لیے باہر نکلتے ہیں اور کہیں کوئی انسان شکار نہ بن جائے اسی کے لیے آپ الیٹ آپ کو کر رہے ہیں جس طرح سے یہاں پر دیکھا جائے یہاں پر ایک بورڈ بھی لگایا گیا ہے اور لگایا گیا ہے سلپ پرون ایریا ہے اور جس طرح سے یہ بورڈ لگایا گیا ہے اسی طرح سے مجھے لگتا ہے یہاں دوسرے بورڈ بھی لگانے چاہیے کہ یہاں پر جنگلی جانور بھی ہو سکتے ہیں الیٹ رہیے خاص کر جو تیندوہ رات کو دیکھا گیا ہے انہوں نے اپنا فرض نباہ دیا ہے ہم نے آپ تک بات پہنچا دی ہے آپ بھی اپنے جو بھی رشتہ داری اپنے دوست ہیں ان کو ضرور بتائے گا کہ اس ایریا میں اگر آپ آتے ہیں تو الیٹ ضرور رہی گا ہے خاص کر صبح کے وقت جو مورنگ وارک کے لیے آتے ہو اور شام کے وقت جو یہاں سے نکلتے ہیں اگر دیکھا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ ابھی بھی یہاں پر گھومتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے بھی دیکھا گیا ہے ہاں پہلے بھی لوگوں نے ہم کو سنایا ہے کہ ہم نے یہاں پر تیندوہ دیکھا ہے بٹ ہم نے خود بلیب نہیں کیا کہ میں بھی لوگ جھوڑ بولتے ہوں کہیں بار ہوتے ہیں کہ لوگ ایسے افواہ پہ لاتے ہیں بٹ رات کو جب میں نے خود اپنے آنکھ سے دیکھا تو مجھے جی کیوں ہوگا کہ نہیں واقعی میں یہاں پر تیندوہ ہے ابھی جا رہے ہیں آپ آئی لائف ہاں میں ابھی وائی لائف آفیس جاؤں گا وہاں پہ ان کو جا کے بولنگا کہ آگے آپ ساتھ کریں دیکھیں ایک دو بار گھومیں یہاں پہ یہاں کوئی پنجرہ لگائیں داکہ وہ پکڑا جائے کسی کی جان جانے سے اچھا ہے کہ آپ پہلے ہی اس کو پکڑ لیں تو وہ زیادہ بیسٹ ہوئے گا کسی کی جان جانے سے اچھا ہے کہ پہلے ہی الیٹ رہیں پکڑ لیں اور لوگ بھی سترک رہیں فیلال دیجئے جازت تیپا بنداری کے ساتھ راہو سنگھ The State Sentinel کے لیے نمشکار